موسیقی یہ پاکستان کا سب سے بڑا ریلوے سٹیشن ہے جو ریلوے حکام کی ادم توجہ کے 22 مسائل کا گڑھ بن چکا ہے لاہور ریلوے سٹیشن پر جگہ جگہ کھانے پینے کی دکانے تو موجود ہیں لیکن کسی ایک دکان پر بھی مسافروں کے لیے کھانے پینے کی میاری اور سستی اشیاں موجود نہیں مسافروں کا کہنا ہے کہ دکاندار ریلوے انتظامیہ کی جانب سے مقررہ کردہ نرخوں پر کھانے پینے کی اشیاں فروق نہیں کرتے اور اگر ان سے ریٹ لسٹ کے بارے میں دریافت کیا جائے تو وہ بد سلوکی کرتے ہیں کھانے پینے کی کوئی چیز اس قابل نہیں ہے کہ آپ کھا کے تو آپ یہ سمجھو کہ آپ ہری ایسے گھر پہنچ جاؤ گے کیونکہ یا تو اتنی گندی ہیں کہ وہ اسی ٹائم آپ ریاکشن کرتے ہیں یا پھر کھانے کے بعد آپ جب تک گھر پہنچ جاؤ گے لازم آپ کے ایک دفعہ چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا چیزیں بڑی غیرمیاری ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ کافی مہنگی ہیں اور عام آدمی کی پہنچ سے وہ بہت دور ہیں دوسری طرف دکانداروں کا کہنا ہے کہ انہیں ٹھیکے کے پیسے بھی ریلوے انتظامیاں کو دینے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ ہیں اشیاء مہنگے داما فروغ کرنا بھی ان کی مجبوری ہے سینئر سٹیشن ماسٹر لاہور صفدر بخاری کا کہنا ہے کہ پلیٹ فارمز پر فروغ کی جانے والی تمام اشیاں میاری ہیں انہوں نے کہا کہ ریٹ لسٹ ریلوے انتظامیاں کی جانب سے جاری کی جاتی ہے جو ہمارا ریلوے کا شیڈول ہے اسی کے حساب سے کھانا دیا جاتا ہے اور اس کی بقاعدہ ریٹ لسٹ ہوتی ہے اور ریٹ لسٹ کے حساب سے ہی ہم مسافروں کو کھانا دیتے ہیں اس میں ایک پیسہ بھی فال تو نہیں لیا جاتا اور اچھے میار کے مطابق دیا جاتا ہے ریلوے حکام کی جانب سے کھانے کے میار کو بہتر بنانے میں عدم دلچسپی کسی مسافر کے لیے جان لیوہ بھی ثابت ہو سکتی ہے سفر کے دوران مناسب قیمت اور حفظان صحت کھانا ولین ترجی ہونی چاہیے ریلوے حکام کو چاہیے کہ ریلوے سٹیشن پر کھانے کے میار اور قیمتوں میں اس تحکام کے لیے محصر اقدامات کریں کیمرامین آسم امین کے ساتھ جنید ریاض سٹی فورٹی ٹو